کرونہ وارث کی وبا کو قابو کرنے کے لیے پوری دنیا میں اس وقت تیزی سے ویکسین بنانے اور اس کی ترسیل سے متعلق منصوب بندی چل رہی ہے فی الوقت دنیا کے مختلف ممالک میں چالیس ویکسینز کا انسانوں پر تجربہ کیا جا رہا ہے ویکسین کو بنانا ایک بات ہے لیکن اسے دنیا کے ہر ملک میں آسانی سے پہنچانا ایک بڑا چالنج ہے اس کی ترسیل کے بارے میں غور و فکر جاری ہے بی بی سی کے سینے ایڈیٹر ڈیویڈ شکمن نے اسی بات کا جائزہ لیا ہے کہ آیا اس ویکسین کی عالمی سطح پر فراہمی کیسے ہو کہ ہر ایک ملک اس کا فائدہ اٹھا سکے تفصیل جاوید سومرو سے آج جس ویکسین کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ برطانیہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے لیکن دنیا کے باقی ممالک کو یہ اور دیگر ویکسینز کب فراہم ہوں گی ایک بڑا عالمی آپریشن زیر عمل ہے فائزر بائیو انٹیکس ویکسین کی یہ خوراکیں ہیں جن کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی سرد درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے برطانیہ کی طرح دیگر ممالک سے منظوری ملتے ہی اسے روانہ کر دیا جائے گا لیکن فیل وقت اس ویکسین کی جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی نہیں ہے اس کو بنانے کا عمل پیچیدہ ہے اور انڈسٹری کے مہارین کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کی پروڈکشن توقعوں سے زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہی ہے ویکسین بنانا بہت مشکل کام ہے یہ روزانہ ایک ہی سوپ بنانے جیسا ہے اور اس کا مزہ روزانہ ایک جیسا ہونا ہے اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے اور ویکسین کی پروڈکشن کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے ویکسین کی عالمی سطح پر فرامی ایک مشکل کام ہے فیلوقت دنیا کی آبادی تقریباً آٹھ عرب ہے وبا پر قابو پانے کے لیے ہر ایک کو ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہے آبادی کے بیشتر حصے کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ستر فیصد لوگوں کو ویکسین لگائی جا سکتی ہے تقریباً ساڑھے پانچ عرب لوگوں کو ویکسین کی ضرورت ہوگی ویکسین بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ برس تک وہ اتنی بڑی آبادی کو درکار خوراکیں بنا لیں گے باقی بچے دو آشاریہ چھ عرب لوگوں کو دو ہزار بائیس تک ویکسین کا انتظار کرنا ہوگا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اور جب دنیا کے غریب ترین ممالک تک ویکسین پہنچے گی تو وہاں اس کی ترسیل ایک بہت بڑا کام ہوگا اس طرح کے کاموں میں ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے بندوبست موجود ہیں لیکن وہ ترجیحات کے اعتبار سے سرے فیرس نہیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ویکسین پر قوم پرستے کی سیاست ہو رہی ہے امیر ممالک اپنے لیے ویکسین خرید رہے ہیں اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ویکسین کس کو ملے گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ویکسین امیر اور غریب ممالک سب کو مل جائے گی لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کب ملے گی اس دوران روس نے اپنی تیار کی ہوئی ویکسین کا استعمال شروع کر دیا ہے لیکن بہت لوگوں کو اس پر تشفیش ہے کیونکہ ابھی بھی اس ویکسین کو حفاظتی اختامات کے عمل سے گزارا جا رہا ہے چین بھی ویکسین تیار کر رہا ہے لیکن اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا عوام کو ویکسین لگانے سے قبل اس نے اس ویکسین پر کافی تجربات کیے ہیں شدید دباؤ میں کی جانے والی شاندار ریسرچ کے نتیجے میں آج ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں اب بس یہ کام باقی ہے کہ اس ویکسین کو ان عربوں لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے جن کو اس کا شدت سے انتظار ہے موسیقی